موسیقی آج شکروبار تین اگست دوہزار اٹھارہ کی شام ڈائیلوگ وٹ پروفیسر نعمل گپتہ میں میں آپ سبھی کا دل سے سادر ابی وادن خوش آمدید اینڈ ویلکم کرتا ہوں پچھلے منگلوار اس چرچہ کے پہلے بھاگ میں ہم نے مونسون سطر کے پہلے دن اس دیش کی سنصد میں نو کانفیڈنس موشن کی بھومی کا اس کے اتحاس اور آجادی کے بعد سے اب تک لائے گئے سب ہی 27 نو کانفیڈنس موشن کے بارے میں جانا تھا آج اسی چرچہ کے دوسرے بھاگ میں پچھلی چرچہ کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم جانتے ہیں نو کانفیڈنس موشن کا سبھیدھان میں کیا مہتو ہے یہ ہمارے دیش میں ناغلک ستتا یعنی کی لوگ ستتا جسے انگریجی میں ڈیموکرسی کہتے ہیں بلکل سپاٹ شبدوں میں کہا جائے تو کہہ سکتے ہیں کہ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے بھارت روپی سٹیڈیم میں جس طرح سے 1951 کی بات سے آج تک ہجاروں کی تعداد میں بنی اور مٹی رائنیتک پارٹیوں نے ڈیموکرسی کے اولمپک کو گیمز بنا کر اس دیش کے ناغلک کو بھرمیت کر کے کس طرح سے ناغلک ستتا یعنی لوگ ستتا کو پربافت کیا ہے اور آگے جانے سے پہلے ایک بات سپشٹ کر دوں کہ ہماری اس چرچہ کا ایک بھی شبد کسی پارٹی وشیش یا وچاردھارہ سے کوئی سروکار نہ تو رکھتا ہے نہ رکھے گا ہماری چرچہ صرف اور صرف بھارت کے ناغلکوں میں پویتر سمجھان اور اس میں لکھت مول پرستاؤن کے بارے میں جاغلکتہ پیدا کر کے سمیدھانک اور شانتی پوروک طریقوں سے سمیدھان اور ناغلک ستتا کو اور گھراج کے حد میں پرستھاپت کرنے اور اس کی رہا میں آنے والے آج کے شوشو پولیٹیکل انوائرمنٹ کو انیلائز کرنے کا ایک سچا اور نشچل پریاس پر ہے پہلی بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ لوگ سبھا ایک ناغلک سبھا ہے وہاں دیش کے پرتیک ناغلک دوارہ ڈائریکٹ ووٹ سے چنے ہوئے ہمارے پرتیندی کو ہی بیٹھنے کا اور ہماری بات کہنے کا ادھیکار ہے ہمارے پرتیندی یعنی کی ہم ناغلیوں کی آواز کو کوئی بھی وقتی اتھوہ اوگنائزیشن کا سوامی ہمارے پرتیندی کو انفلوینس کرنے کی ازازت نہیں دیتا یہ بات سمیدھان کے آرٹیکل نائنٹین ون اور سپریم کورٹ کی انیک کونسٹیوشنل بینچز کے نرنےوں سے سپشت ہے کیونکہ آپ میں لگ بھگ 99% لوگوں نے سمیدھان کو گہرائی سے نہیں پڑا ہے اس لیے یہاں بتا دوں کہ آرٹیکل نائنٹین ناغلک کے فنڈمنٹل رائٹس کو ڈیفائن کرتا ہے اور یہ ہے لوگتنطر کا اب پرورتنی ہے فنڈمنٹل بیسس ہے سپریم کورٹ کی کونسٹیوشنل بینچز کے کئی نرنےوں میں یہ بات سیٹل کی گئی ہے اس میں پرمکھ 1973 میں سروو چنیلے کے تیرہ ججو کی کونسٹیوشنل بینچ کا فیصلہ جو کیس ونند بھارتی ورسس کیرل اسٹیٹ کی کیس کے نام سے پسند بھی ہے اڑسد دنوں تک چلی اس فیمس کیس کی کاروہی کے بعد تیرہ ججو کی سپریم کورٹ کونسٹیوشنل بینچ نے ایک احتیاز ایک فیصلہ دیا تھا وہاں فیصلہ تھا یہ بات سیٹل کرنے کے لیے کہ ناغرکوں کے ادھکار پوری سمیدھانک ویوستہ میں کہاں ہیں اور اس نے یہ اسطابط کیا کہ ناغرکوں سے اوپر ناغرکوں کے پرتنیدی بھی نہیں ہے اور ناغرکوں کی پرتنیدی سبھا بھی نہیں ہے جو یدی ایک بار ناغرک نے چن کر بھیج دیا تو وہاں سمیدھان کے ساتھ ناغرکوں کے فنڈمنٹل رائٹس کے اوپر کوئی آگات نہیں کر سکتے ہیں سب مل کر بھی نہیں اور یہی ایک وہ فیصلہ ہے جس نے آج تک اس دیش میں سمیدھان کو پرجات انتر کو اور اس سے بھی اوپر ناغرکوں کو سرکشت رکھا ہے تو اب ناغرکوں کو ہی تیہ کرنا ہوگا کہ وہاں اپنے ادھکاروں کی سرکشہ جس کے کی اوپر کٹھو اور آگات ہوتے رہے ہیں اور بھوش میں ہونے کی سمحابنہ بھی ہے انہیں بھی کیسے بچاتے ہیں تیک سانسط ہمارا اور آپ کا ایک نرواجد پرتین ہی ہے وہاں ہم سبھی کے وشواس یعنی کہ ٹرسٹ ووٹ کو لے کر لوگ سب ہمیں پہنچتا ہے وہاں وہاں ہمارے دوارہ دی گئی سیٹ پر پیٹ کر ہمارے نام سے ووٹ دیتا ہے ارثات سانسط کو جو بھی ادھکار ملے ہیں جن کا وہاں استعمال کرتا ہے وہ سب ہمارے ہی نرنے ہیں یعنی کہ ناغرک کے ہی نرنے ہیں ایک طرح سے سانسط میں وہاں ہمارے شریر اور اکشہ کا ہی extension ہے اس کا اپنا کوئی سوطنتر وزود نہیں ہے وہاں صرف ناغرک کی اکشہوں کا ایک پتلا بھر ہے مگر اصلیت کیا ہے ناغرکوں کی اجیانتہ کا لاب اٹھا کر ہمارے سانسط پارٹی ویپ نام کے چابک سے پٹتے رہتے ہیں اور ہم اوف بھی نہیں کرتے اس بات سے آپ کو آشر نہیں ہوتا آگر یہ اجیانتہ آئی کیسے اور کون اسے برقرار رکھ کے فائدہ اٹھا رہے ہیں جرہ اس کے وشے میں بشار چورو کیجئے آج تو ایسا لگتا ہے مانو ہمارا ہر ایک پرتنیتی یعنی کہ جن پرتنیتی کسی پارٹی کا پرتنیتی ہو گیا ہے لوگ سبھا کئی پارٹیوں کی پارٹی سبھا بن چکی ہے اور دیش کے سرکار جنتہ کے بجائے صرف اپنے پارٹی یا ان کے آقاؤں کے ایجنڈے کے پرتی اتردائی رہ گئی ہیں ان تتھیوں کو جانتے ہوئے سوچیں کہ ہمارے دیش کا سمیدھان ناغرک کے علاوہ کیا کسی اور کو بھی ناغرک پرتنیتی کی آواز کو کنٹرول یا موڈریٹ کرنے کا ادھکار دیتا ہے اور یہ دن نہیں تو پھر کسی ویکتی کیا ناغرک کے رائٹس آف ایکسپریشن کی مولک فریڈم کی گیارنٹی دینے والے آرٹیکل نائنٹین ون کا اُللنگن نہیں ہے اور یہی ہمارے دیش میں لوگ تندھ کی بربادی کا ایک سب سے پڑا کارن نہیں تو اور کیا ہے جس کے کارن ہمارے ریپرزنٹیٹیوز کے دوارہ ہماری بھیجی گئی آواز کو کچل دیا گیا ہے آپ میں سے ادھکانش کو یہ جان کر آشر ہوگا کہ 1985 تک سمویدھان میں پارٹی شبد کا نام بھی نہیں تھا مگر سکھت لوگ سبہ نے سرو سمتی سے 50 سیکنڈ ایمینڈمنٹ پارت کر کے ایک کانون لائیا جسے عام بھاشا میں ہم اور آپ دل بدل ویرودی کانون کے نام سے جانتے ہیں اسے ٹینت شیڈیول میں بھی ڈال دیا گیا تو اوپری طور پر یہ کانون بڑا اچھا لگتا ہے مگر اس کی وجہ سے ہمارے دوارہ چنے گئے پارٹی اور پارٹی کے آکھاؤں کی دیا کا پاتھو بن گئے ہیں سنسط کی نیتی نردھارن پرکریہ میں ناغرک کی سیدھے حصے داری سمافت ہو گئی ہے جو کی فندامنٹل بیسس ہے کسی بھی دیش کے پرچاتنطر کا یہاں ایک بات پر تھیان دینا ہوگا کہ ہمارے اور آپ کے دوارہ چنے گئے پرکریہ کے آیا رام اور گیا رام پرورتی کے کارن ہی ان کی دسو کولڈ آتما کی آواز پر سرکار گرانے اور بنانے کی کارن ایسا ہوا تھا پیتیس سالوں کے بعد آج ہمارے چنے ہوئے پرتینیدی میں کتنی آتما کی آواز ہے یا نہیں ہے یہ آپ ہی کو تیہ کرنا ہوگا یدی آپ اس بات پر دھیان ڈالیں گے تو جانیں گے کہ اسی ایک سنشودھن سے جنتہ کی پرتینیدی سبھا کو پارٹی کی پرتینیدی سبھا بنا دیا گیا ہے جس سے سمیدھان اور پرجاتوندر کی مول بھاونا اور مکھ کے ادیش پوری طرح سے دھست ہو گیا ہے اب جب ہمارے پرتینیدی پارٹی اور ان کے بڑے نیتاؤں کے گلام ہو ہی گئے ہیں تو لوگ تم تک کہاں رہ سکتا ہے اور یہی کارن ہے کہ اوشواس پرستاو اب ایک چناوی ناٹک بھر رہ گیا ہے ٹھیک اسی طرح جیسے کی کرکیٹ کا ایک فکسد میچ جن کی چرچہ ہم آئے دن کرکیٹ کے میدانوں سے سنتے ہیں تو یہ ہے اس دیش کے ناغلک سبھا کا حال جس کے دم پر پرجاتوندر اور دشت کو چلنا تھا وہ ناغلک سبھا صرف ایک یا دو بھائیانک ساجشوں کا سکار ہو کر مرتیشیہ پر پڑی ہے اور اب جیدی اس کے جیویت رہنے کی کوئی سمبھاو نہ ہو سکتی ہے تو وہاں تبھی جب لوگ سبھا میں ناغلکوں کے پرتنیتی بیٹھیں اور وہاں وہ کسی بھی پارٹی ان کے آقاؤں کے چابک یعنی کی پارٹی وپ سے ڈرے گلام کی طرح نہیں بلکہ دیش کی ناغلکوں کے حط میں نربیق ہو کر اپنے الیکٹریٹ کو ایمانداری سے ریپریزنٹ کریں کبھی کبھی لگتا ہے مانو ہم بدیشی انگریجوں کی گلامی سے نکل کر اب صرف چند پارٹیوں اور ان کے دلالوں کے گلام ہو چکے ہیں جو ہمیں ہر چناؤں میں بہلا فصلہ کر اپنے سپانسرڈ ٹٹووں کو ووٹ دلا کر ہم پر پانس سال تک شاشن کرتے ہیں یہی ہے اس پارٹی وپ قانون کا کمال لوگ سبہ میں پچھلے شکروار 20 چولائی کو عوشواز پرستاو کی قواعد کے دوران اور اس کے بعد جو ہوا اس کا نتیجہ تو وہی رہا جو پہلے سے سبھی کو پتا تھا پرستاو گر گیا پھر راشت کے دھن اور سمیں کی بربادی کیوں انہی کارنوں سے لوگ سبہ میں گرا عوشواز پرستاو اپنے پیچھے کئی سوال کھڑے کر گیا ہے کیسے اور کیوں یہ آپ اب سب سمجھ چکے ہیں کانگریس پارٹی اور ان کے سمرتھکوں نے یہ جانتے ہوئے کہ بھاجپا کے پاس وپ کی طاقت ہے ہارنے کے بعد کہا کہ اس نے عوشواز پرستاو سرکار گرانے کے مقصد سے نہیں بلکہ سرکار کی خامیہ کتنی سچ ہے یا نہیں ہے ہم نہیں جان سکتے مگر دیش کے راجنیتگیوں کے چرطر اور کرموں کو دیکھتے ہوئے اتنا تو سمجھ ہی سکتے ہیں کہ اس کے دورہ ان کا ایک مہتپون یا شاید اصلی مقصد آنے والے آمچناؤں سے پہلے اپنے گھٹ بندن کی ایکتا کا ٹیسٹ کرنا تھا ستھا پکش نے بھی نو کانفیدنس موشن میں جنتا کے نام سے پوچھے گئے سوالوں کا سیدھے اتر نہ دے کر بڑے ناٹ کی انداز میں وپکش کی کمجوریوں اور ان کے اپنے وکلپ کے نہ ہونے کو درشانے کے لیے ادھک اپیوگ کیا اور یہ دکھانے کی کوشش کرتے ادھک نظر آئے کہ ویروہدی پارٹیاں انہیں جنتا کے بھلے کے لیے کام نہیں کرنے دینا چاہ رہی ہیں مگر ہمارے دیش کی سمویدھان کی اور اس سے بھی کہیں اوپر پرجاتند کی وڈمبنا دیکھئے کہ اپنے لالچوں اور ہیتوں سے گھرے وپ کے کانون سے بندھے ہمارے دوارہ چنے گئے دونوں ہی پالے کے پرطیندیوں نے اپنے پارٹی مالکوں کی آگیا کا پالن کیا کسی بھی سانسد نے اپنے الیکٹریٹ سے یہ پوچھنے کی زہمت نہیں اٹھائی ہوگی کہ آخیر وہ کیا چاہتے ہیں جنہوں نے اپنا ووٹ انہیں دے کر سنسد میں بٹھایا ہے جہاں پر کہ انہیں اپنے الیکٹریٹ کی آواز کا پرتیندیت کرنا ہے دیش کی سنسد میں چلی یہ نرر تھک بحث جس کا نتیجہ پہلے سے ہی سروویدت تھا صرف ناغرکوں کے خون پسینے کے ٹیکس دوارہ بنے راجکوش کی صرف بربادی ہی تھا دونوں ہی پالوں نے نو کانفیڈنس موشن کا اپیوک ایک فکس میچ کی طرح دوہزار انیس کے چناووں سے پہلے کیا آج استطیق یہ ہے کہ کسی بھی سرکار کو اچھی سرکار یا بری سرکار کہنا یا سوچنا بھی غلط ہوگا اب اشواس پرستاو کا اصلی مقصد کو جاننے کے بعد اب آپ ہی کو اپنا سوطنطر بچار بنانا ہوگا کہ کس طرح سے اس دیش کے ناغرک ان پارٹھکوں کے گروہ سے چنگل سے اپنے ناغرک سبھا یعنی لوگ سبھا کو مقت کرائیں گے اور کرائیں گے بھی کہ نہیں آپ میں سے کچھ نے انڈرو لائیڈ ویبر کی موسیقل فینٹم آف آپرہ کا نام جرور سنا ہوگا اس کے گانے کی ایک پنگتی میں یہاں سناتا ہوں یہاں بس انتر صرف اتنا ہی ہے کہ نہ تو کوئی کہیں گیا اور نہ ہی کہیں کوئی آیا کیول پجاتانتر کی وہاں امارت جو کی جر جر حالت میں ہے ہمارے سبھی پرطنیدیوں کی بھاشا وہوار اور ان کے بہانی بڑی سندرتہ سے یہ لائن بیان کرتی ہے اب انت میں آپ سبھی سننے والوں سے ویدہ لیتا ہوں اپنے اس وائدے کے ساتھ کی اگلے منگلوار سات اگست کی شام کو ہم فیر ملیں گے ڈائیلوگ وید پروفیسر نیمیل گوپتہ میں اور چرچہ کریں گے اس امید اور وشواس expectation کے ساتھ کہ آپ آج کی چرچہ پر اپنے پریوار اور ساتھیوں کے ساتھ ویچار کریں گے اپنا ایک ستنت نرنے بنائیں گے اور بھارت کے پویتر ستندھان کے پرتی سچی شردھا راشت بھومے میں جنت کی ستھاپنا اور پرسار کے مہان پریاس میں اپنا یوگدان کرنے بات سوچھیں گے شکرات ری صبح خیر اور جوڈ نائٹ جائے موسیقی